بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیے دوستو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ایڈو بی ایس کے ٹرمینل کنڈے ہو جائیں تو وہ آپ کو کیا نقصان دیتا ہے یہ بیٹری چارج نہیں ہوتی اور جب بلی چلی جاتی ہے تو آپ کو مکمل بیٹری سے بیک اپ نہیں ملتا یہ دیکھیں یہ ایک بیٹری کی ٹرمینل پر کان چھڑ گئے ہیں اس کے لئے میں نے پانی گرم کیا اور گرم پانی کے ساتھ ہم اس کو دویں گے پھر ہم اس کو کھولیں گے اور ساپ کریں گے پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمارا یو بی ایس جو پیلے والے جیسے پاڑ کر رہا تھا وہ نکل گئے ایکنل یہ دوستو اچھی طرح برس سے ساپ کریں اور اس کے اوپر پانی جرم پانی دھاریں گے اور اختیار سے کریں بہتر یہ ہوگا کہ آپ یو بی ایس سے بیٹری کا پاور کو آ رہا ہے اس کو ہٹا دیں اب یو بی ایس سے پاور کو ہٹا دیں گے اور پھر ترمینل کو ایک ایک کر کے کھول لے گے یہ پیچھے یو بی ایس سے میں پاور ہٹا دیتا ہوں اور یو بی ایس کے ترمینل کھولتے ہیں اور اس کو اچھی طرح پانی گرم پانی سے دو لے گے یہ یو بی ایس جب لوٹ شیڈنگ ہو جاتا ہے تو جو بیٹری کے اوپر گن چڑھا ہوا ہے جو کاربن چڑھا ہوا ہے اس کی وجہ سے بیٹری کو کھول چارج نہیں کر سکتا اور نہ آپ کو جو ہے نہ بیک آپ دے سکتا ہے تو اس کو ہم گرم پانی سے ساپ کریں گے اور پھر رکمال سے اچھی طرح ساپ کر کے ٹرمینل کو ساپ کر کے اور اپنی جگہ پر لگائیں گے تاکہ یہ بیٹری بھی پھل چارج ہو اور آپ کو وک اپ بھی مل سکے جب بھی آپ دوستو بیٹری میں پانی ڈالتے ہیں تو جب آپ ڈکن کھولتے ہیں اور بیٹری میں پانی ڈالتے ہیں تو جب وہ بیٹری گھیلی ہو جاتی ہے اس کو کپے سے اچھی طرح پھر سکا لیں یہ دیکھے دوستو یہ جو ترمینل پر گن چڑھا ہوا ہے جو کاربن چڑھا ہوا ہے جو تیز آپ کا اثر ہے وہ درم پانی سے ختم ہو جاتا ہے اور اس کو اچھی طرح ساپ کائیں اور پھر اس کو بیٹ کریں آپ دیکھیں گے کہ آپ کا یوپی ایس پہلے پانی میں چلنا تھا ابھی گھنڈا دو جائے گا چلے گا یہ دوستو ترمینل اچھی طرح ساپ ہو گئے میں بھی یوپی ایس کو پاور لگاتا ہوں اور ایمپیئر میٹر کے ذریعے ہمیں ایمپیئر چک کر رہے ہیں ابھی ہماری بیٹری چودہ دیس ناؤ آٹھ پائن ایمپیئر پر اپنی جگہ پر آ گئی ہے یعنی ابھی ہمارے پاس چارلنگ سے ہی ہو رہا ہے میں ایمپی ایس کو پاور آن کرتا ہوں اور اس کو میں سوچ بان کرتا ہوں پھر دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایمپی ایس ابھی کام کر رہا ہے یعنی یہ دیکھو دوستو ابھی ایسی اولٹیج نکال رہا ہے ایسٹی لائٹ اور ایمپی ایس اوکے ہو گیا ہے اگر ویڈیو اچھ لگی ہو تو ضرور سلسل